بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان محمد یونس حاضر خدمت ہے ناظرین کافلہ شہدہ کے ایک اور ہم سفر کے گھر پیام آ جائے ہیں یہ ہمارے بہت ہی قابل کیپٹن سلمان سرور شہید ہیں جو اب وطن عزیز پر قربان ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اپنے حصے کا کردار ادا کیا اس وطن کے سکون کے لیے ناظرین یہ بہت اہمیت کا حامل ایک ہے انفرادی تین کی کہ یہ والدین کے اکلوتے فرزند تھے تو سلام ہیں والدین کو جنہوں نے اپنا اکلوتا لگتے جگر بھی ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر دیا ناظرین کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ اپنا اکلوتا فرزند جو ایک آئیڈیل لائف گزار رہا ہو تو اس کو اس وطن پر قربان کر دینا ناظرین ذرا امیجن کیجئے کہ یہ لوگ اس آئیڈیل لائف کو پر پہنچے ہوتے ہیں جس کا عام لوگ تصور کرتے ہیں اس لائف کو جینے کے لیے اس لائف کو اچھیب کرنے کے لیے تو اللہ نے ان کو وہ زندگی دی ہوتی ہے اس لائف کو انجائے کر رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح کے والدین اس طرح کے اکلوتے بیٹوں کو اتنے جینیس کو کس طرح قربان کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اور فقر مصورت کرتے ہیں کہ ہم نے اس وطن کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور اپنے حصے کا چلاک جلایا تو سلام ہے اسی عظیم والدین کو تو آج ہم ان کی والدہ محترمہ کے پاس آئے ہیں تاکہ اپنے کیپٹن سلمان سرور شہید کو خراج تحسین پیش کر سکیں حلات زندگی ان کی آپ کے سامنے رکھ سکیں تو ان کی والدہ محترمہ سے پوچھتے ہیں ان کی حلات زندگی کے بارے میں سلام علیکم بین جی آپ یہ بتائیے کہ ہمارے کیپٹن صاحب جو تھے آپ کے کلوتے بیٹھے تھے بڑے لارڈوں سے اپنے کو پالا پوسہ بڑی امیدیں تھیں آپ نے کو ان سے تو یہ بتائیے کہ ان کا بچپن میں ظاہر ہے آپ نے کوئی لارڈر کسر نہیں چھوڑی گئی کلوتا تھا تو کس طرح کا بچپن ہمارے ہی روکہ تھا اس کے ذرا بتائیے ظاہر ہے جس طرح سلمان اکلوتا بیٹھا تھا تو ظاہر اس کے لارڈ بھی بہت اٹھائے پہلا بچہ تھا فیملی کا تو بڑا تھا تو ظاہر ہے لارڈروں کے لیے تو آپ کو پتا ہے ماں کے یا باپ کے یا دونوں ہی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اچھا اچھا بچپن سے پھر آگے سکولنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہی ہے تو پوری فوکس اپنا انہی پہ قربان ہم نے اپنا ٹائم جو ہے اسی پہ سپینٹ کیا کہ بہتر سے بہتر ان کی تربیت کر سکیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے فادر پولیس میں تھے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں نے تو چوبیس گھنٹے بچوں کے لیے نچاور کر دیئے ایک ایک منٹ کے لیے دیکھتے تھے کیسے پڑھنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے سونا ہے کس ٹیم سونا ہے کھیلنا ہے ایک ایک چیز کو ٹائم مینج کر کے تو میں اس طرح چلتی رہی ہوں لیکن شکر الحمدللہ مجھے اس چیز پہ بھی تسلی ہے دل کو کہ میں نے جو ٹائم اپنا لگایا اپنے بچے پہ اس سے بڑھ کر بچے نے مجھے ریسپونس دیا ہے اپنی پڑھائی پہ فوکس کیا ہے اس نے پڑھایا بہت اچھا بلینڈ سٹوڈنٹ تھا شرارتی بھی تھا ہاسمک بھی بہت تھا زندہ دل تھا تو لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں بڑا اچھا پارٹی سپیٹ کیا ہے اس نے کھیلوں میں بھی بڑا نام کیا اپنا تو پڑھائی تو پہلی پہلی یہی تھی کہ پڑھنا ہے بہتر سے بہتر کرنا ہے جس فیلڈ میں بھی جانا ہے پڑھنا ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے تو شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہم نے ان کی اچھی اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی کہ بہتر سے بہتر ان کی تربیت کر سکیں تو کی ہے اور ٹائم ہر پل ہر پل ان کے لئے نشاور کی ہے کیپٹن صاحب نے اکیلہ ہونے کا کبھی فیدہ اٹھایا کہ آپ کو ایکسٹرا کوئی تنگ کر دیا ہو کہ لارڈ میں آگے کس طرح کے ان کا تھا مزاج نہیں بلکل نہیں کسی چیز کی آج تک چھبیس سال کی عمر میں کسی چیز کی آج تک ڈیمانڈ نہیں کی بلکہ ہم لوگ ڈانٹتے تھے کہ بھی آپ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے تو کہتا تھا نہیں وہ ایک درویش جسے کہتے ہیں اب ہم کہتے ہیں وہ کہتا تھا ایک سوٹ ہو میں تو اس سے بھی ایک ماہ نکال سکتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ اس طرح کا بچہ تھا جیسے اکلوتا تھا ہم بہت لارڈ اٹھاتے تھے لیکن اس نے نہیں اس چیز کا کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی کہ مجھے یہ چیز چاہیے یہ میں نے لینا ہے جو لے دیا ہے بس ٹھیک ہے اسے تو گھاری رہنا باہر اتنا لاؤ نہیں تھا جانا کبھی تو بس یہی چیزیں تھیں کہ بڑا انجوائے کیا اس نے اپنی زندگی کو لیکن یہ کہ اس چیز کا نہیں کہ میں اکلوتا ہوں تو یہ ڈیمانڈ کروں وہ کروں نہیں کتن نہیں بالکل نہیں بالکل اس نے تو کہا ہی نہیں ایک دفعہ بھی نہیں کہا یہ شاید اب حسرت بھی ہے کہ کبھی وہ یہ تو کہتا کہ مجھے یہ والی چیز لے کے دے حالانکہ ہم تو ہر چیز جو اس کی ضرورت کے مطابق تھی لے کے دیتے تھے ضرورت سے زیادہ نہیں لیکن جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس حساب سے یہ بھی سوچتے تھے کلوتا ہے کہیں زیادہ چیزیں ایسے ہی اس کے اوپر کریں گے تو وہ کل کو اور مشکل نہ ہو جائے لیکن نہیں اس نے نہیں کسی چیز کی کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تو فرمان بلدار بچا تھا بہت زیادہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان سلمان صاحب کے والد جو تھے وہ بیرکریٹ تھے ماشاءاللہ اچھا اللہ نے ان کو اچھا نوازہ بتاہدے سے تو کبھی اپنے ہم عمروں پر اپنے دوستوں پر انہوں نے کبھی اس طرح کوئی کمپریشن ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ میرے لیول کے نہیں ہوں تو میرے ابو بڑے آفیسر ہیں تو اس طرح کی بلکل کبھی ایسی چیز ہے ہی نہیں بلکہ اس کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ آپ یہ نہ تم جب میں پولیس آفیسر کا بیٹا ہوں تو میں کوئی غلط کام کروں گا تو کوئی نہیں میرا تو باپ ہے انہوں نے اس طرح سمجھایا انہوں نے کہا دوسرے لوگوں کوئی ایک پڑے گا نا تھپڑ تو آپ کو دو پڑیں گے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے میری عزت اسی میں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو بہتر کرنا ہے ایکسٹرا کرنا ہے تاکہ یہ چیز کا نہ ہوگا یہ پولیس آفیسر کا بیٹا ہے یا یہ چیزیں کر رہے ہیں کتن نہیں میں کہتا ہوں ہم نے اس کو موٹر بائک نہیں لے کے دی جب تک اس کا وہ کارڈ نہیں بنا نہ ڈرائیونگ کرنے دی گاڑی نہیں دی تو موٹر بائک تو لے کے دی نہیں نا گاڑی لے کے دی لیکن وہ بھی جب اس کا لائسنس بن گیا تو یہ بڑے رول فالو کرتے تھے تو اس چیز کا اس کو پتا تھا کہ میرے فادر ایسے نہیں کریں گے بلکل قانون کے مطابق چلیں گے وہ دوسروں کو کیا کہیں گے اگر خود ہی اپنے گھر سے یہ چیزیں اچھے اداروں میں پڑتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو فوراں میڈیا میں آ جاتی ہیں کہ فلانے کا فیسر کا بچہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو یہ چیز بلکل نہیں اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں تھی بلکہ وہ بڑا فرینڈلی تھا اپنے دوستوں کے کوئی کام ہونا ہے تو اپنے پپا کے آفیس بیجنا فون کر کے بتانا کہ پپا میرا فرینڈ آ رہا ہے اس کی وہ اپنے دیکھنا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے یہ ہینڈل کر بڑے اچھے دوست بھی ماشاءاللہ جو ابھی بھی ملتے ہیں آتے ہیں دوکٹر ہیں سارے دو یہ تھے دونوں یہ شہید ہو گئے کیپٹن منان اور سلمان یہ دونوں شہید ہو گئے تین عورت وہ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی انہیں زندگی دے اپنے اپنے شعبوں میں بڑا نام کی ہے انہوں نے تو وہ بڑا اچھا ان کا ایک گروپ تھا تو بس ایسی سلسلہ چلتا رہا ہے اس چیز کا نہیں بالکل نہیں کہ پولیس فیسر کا بیٹا ہوں یہ کروں وہ انہیں قطع نہیں جس طرح فرما رہی ہیں کہ وہ ایک درویش صفت بندے تھے اتنا اللہ نے آپ کو نوازا ان کا والد ماشاءاللہ اچھی پوسٹ پر تھے اس کے باوجود ایک درویش صفت تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ ایک اپنا زندگی کا لائف سٹائل بنایا ہوتا ہے تو ان کی لائف سٹائل کے بارے میں ذرا بتائیے کہ ہمارے کیپٹن صاحب کو کھانے میں کیا خصوصا پسانت تھا کہ اس چیز کی وہ فرمایش کرتے تھے کھیلوں میں کیا پسانت تھا یہ ذرا بتائیے ان کی سلمان کو یہ تھا کہ گھر کا کھانا بہت پسانت تھا لیکن یہی بات ہے کہ گوشت چکن وغیرہ اور اپنی فرمایش کر کے کھانے بنواتا تھا مجھ سے کہ ماما یہ چیز آپ نے بنانی ہے یہ چیز بنانی ہے تو جب سے آرمی میں چلا گیا تب تو ہر چیز وہ کھانا شروع ہو گیا تھا